نمسکار نیوز کے اکلوتے فیملی شو نیوز کی پارٹشالہ میں آپ سب ہی کا بہت سواگت میں ہوں سوشان سنہ یہ وہ پارٹشالہ جہاں سب کی کلاس لگتی اور سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آج پارٹشالہ میں کیا کیا لے کر آیا ہوں اور کون کون سی کلاس لگانے والا ہوں سپریم کورٹ سے ممتہ سرکار کو لطاڑ دلی میں بنگال کے گورنر کیا اب تو بنگال میں سرکار گئی یہ تیہ ہے راجپال نے بنگال میں راشپتی شاسن لگانے کی سفارش والی چٹھی کیا گریم منتری اور راشپتی کو بھیج دی ہے آج اس کے بارے میں بھی بات ہوگی سپریم کورٹ نے کولکاتا مڑا کیس پر جو کہا ممتہ کو کیا اسطیفہ دے دینا چاہیے راہل گانڈی نے کولکاتا کانڈ پر کیا کہہ دیا کہ بڑا ہنگامہ مچا ہوا ہے یہ بھی آپ کو دکھاؤں گا سی بی آئی کے ہاتھ کولکاتا مڑا کیس میں کیا بڑا سراغ لگ گیا ہے ایک اتیس سال پہلے کے ریپ کانڈ میں جو بنگال میں ہوا تھا وہی کیا پھر وہاں ہونے والا ہے اور بنگال کے بعد مہاراشر کے بدلہ پور میں بچیوں سے دشکرم سسٹم کب بدلے گا کیسے بدلے گا آج اس کا چپٹر بھی ہوگا اس کے علاوہ لیٹرال انٹری پر پی ایم موڈی نے فیصلہ بدلا وپکش کی جیت یا دیش کی ہار جاتی اور آرکشن کے نام پر انڈی گڑ بندن کے جھوٹ کا پردہ فاش کرنے والا کمپلیٹ چپٹر آج کھولوں گا اور اجمیر بلیک میل کانڈ کوٹ کا فیصلہ آیا جو باتیں ہیں وہ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے بلیک میل کانڈ کے دوشیوں کا اجمیر شریف درگا سے کیا کنیکشن ہے آج یہ بھی بتاؤں گا اور بتیس سال پرانا دیش کے سب سے شاکنگ بلیک میل کانڈ کا پورا چپٹر کھولوں گا لیکن سب سے پہلے دن برکی بڑی خبروں کا ریویزن اس کے بعد پہلا چاہتا ہے راجی سوا اچناف کے لیے بی جے پی نے امیدواروں کی لسٹ جاری کر دی ہے ہریانہ سے بی جے پی نے کرن چودری کو کینڈیڈیٹ بنایا ہے جو حالی میں کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں آئیں اور بدھائک پت سے اس دیفہ بھی دیئے وہیں راجستان سے بی جے پی نے کانگریس چھوڑ کر پارٹی میں آئے روانیت سنگھ بٹو کو کانڈیڈیٹ گھوشت کیا ہے بی جے پی کی لسٹ میں آٹھ راجیوں میں ہونے والے راجی سوا چناف کے لیے نو امیدواروں کے نام شامل شراب گھوٹالے کے آروپوں میں فسے دلی کے مکیبنطری اربین کیج ریبال کی نیایک حراست 27 اگست تک بڑھا دی گئی آج سی بی آئی کیس میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اربین کیج ریبال کی پیشی ہوئی 27 اگست کو کوٹ سی بی آئی کی طرف سے داخل سپلیمنٹری چارڈ شیٹ پر بھی ٹرائل شروع کر سکتا ہے راہول گانڈی گرووار سے دو دن کے جمہو کشمیر کے دورے پر رہیں گے وہ شرینگر میں کانگریس نیتاؤں سے ملیں گے ایسی خبریں ہیں کہ اس دوران کچھ نیتا جو کانگریس چھوڑ کر گئے تھے وہ دوبارہ پارٹی میں شامل ہو گئے جب مکشمیر میں ویڈان سبا چناؤں کا اعلان ہو گیا ہے راہول گانڈی چناؤں کی تیاریوں کا بھی جائزہ لے گی کانگریس نیتا دیگویجے سنگھ کی کورونا ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے دیگویجے سنگھ نے ٹویٹ کر اس کی جانکاری دی ہے ڈاکٹرز نے انہیں پانچ دنوں تک آرام کرنے کے لیے کہا ہے دیگویجے سنگھ نے کہا ہے کہ کورونا ہونے کی وجہ سے وہ اس دوران کسی سے مل نہیں پائیں گے سککم کے دیپو دارہ علاقے میں بھاری بارش کی وجہ سے ہوئے لینڈ سلائٹ کی ڈرانے والی تصویریں سامنے آئے پہاڑ کا بڑا حصہ ٹوٹ کر تیستہ ندی پر بنے این ایچ پی سی کے پاور سٹیشن پر آگیرا جس کی وجہ سے پانچ سو دس میگا وارٹ کے پاور سٹیشن کو بھاری نقصان پہنچا تو یہ ہو گیا دنبر کا ریویجن پاڈ شالہ کی پہلی کلاس سپریم کورٹ سے ممتہ سرکار کو لتار دلی میں گورنر اب تو گئی سرکار کیا راجیپال نے بنگال میں راشپتی شاسن لگانے کی چٹی گری منتری ہمیشہ کو بھیج بھی دی ہے کیا سپریم کورٹ نے کولکتا مردہ کیس پر جو کہا ممتہ کو کیا ستیفہ دے دینا چاہیے راہول گانڈی نے کولکتا کانڈ پر ایسا کیا کہہ دیا کہ بڑا ہنگامہ مچا ہے سی بی آئی کے ہاتھ کولکتا مردہ کیس میں کون سے سراغ لگے ہیں اکتیس سال پہلے کے ریپ کانڈ میں جو بنگال میں ہوا وہی دوبارہ ہونے والا ہے کیا اور بدلہ پور مہاراش کے بدلہ پور میں بچیوں سے دشکرم وہاں کیا ہوا ہے آج یہ بھی بتاؤں گا سب سے پہلے اس کا چاہیے بنگال کا بوال تھمنے کا نام نہیں لے رہا ممتہ بنرجی کی سرکار ان کا سسٹم ان کے لوگ جتنا خود کو کلین چٹ دینے کا پریاس کرتے جا رہے ہیں جتنا خود کو ڈیفینڈ کرتے جا رہے ہیں اتنا پبلک کا گصہ بڑھتا جا رہا ہے بنگال کی سڑک سے لے کر دیش کے ہر حصے میں ویروت پردرشن جاری ہے اور ممتہ بنرجی سرکار کی مشکلیں کم نہیں ہوئیں آج کولکتا ریپ مرڈر کیس پر سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے ممتہ سرکار کے دعووں کی دھجیاں اڑا دی بھینکر چیچا لے در ہوئی ہے بنگال سرکار کی ممتہ بنرجی سرکار کی اس کی ایک ایک ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا دوسری طرف بنگال میں کیا راشپتی شاسن لگنے والا ہے اس کو لے کر گہما گہمی بہت تیز ہو گئی ہے آج سپریم کورٹ سے لے کر دلی کے سیاسی گلیاروں تک میں بنگال کیس پر کیا ہوا ہے بنگال میں کس میں کہہ دیا ہے کہ راججپال نے تو راشپتی شاسن لگانے کی چٹی ہمیشہ کو بھیج دی ہے سوموار کو آج ایک ایک ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے دیکھئے کہ دیش کنیتہ پرتیفکش راہول گاندی کیسے الگ زون میں چل رہے ہیں انڈی گڑ بندن کنیتہوں سے باقی سب باتیں کروالو موڈی کو تانہ شاہ بلوالو لوگ تانتر ویرودی بلوالو سمیدان کو چلنے والا بلوالو آرکشن ختم کرنے والا بلوالو لیکن اگر کہہ دو کہ تھوڑا ممتاب انرجی پر بول دیجئے تو انڈی گڑ بندن مالے تیل ملا جاتے ہیں کولکتہ میں اتنا بڑا کانڈ ہو گیا پورا دیش اتنے دنوں سے گصے میں ہے لیکن مجالک انڈی گڑ بندن میں کوئی کھکھر کر جوڑ دے کر ممتاب انرجی کے خلاف کچھ بول دے ابھی کہیں دوسری جگہ پر کوئی کانڈ ہو جائے تو دیکھئے گا کیسا اگدم ان کا جوش جو ہے وہ پمپو مارے گا اندر سے کھول یہ باتیں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج جب سپریم کورٹ کولکتہ کانڈ پر ممتاب سرکار کی کلاس لگا رہا تھا اس وقت راہول گانڈی اپنے سنسدیے چھتر رائے بریلی کے دورے پر اور جیسا کی عام طور پر ہوتا ہے نیتا کہیں جاتا ہے تو میڈیا اور ریپورٹر سوال پوچھتے ہیں ایک ریپورٹر نے کولکتہ کا سوال راہول گانڈی سے پوچھ لیا راہول گانڈی کے لئے تو کولکتہ کا سوال آؤٹ آف سیلیبس تھا اس لئے وہ سوال سہی تل ملا گیا جو راہول گانڈی رائے بریلی میں ایک دلی تیوک کی ہتیا کا معاملہ اٹھانے گئے تھے نیائے کی بات کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ یہاں لوگ گصے میں ہیں ماسٹر مائنڈ کو بچایا جا رہا ہے نیائے ملنا چاہیے جب تک نیائے نہیں ملے گا وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے انہی راہول گانڈی سے جب کولکتہ کانڈ میں نیائے کی بات کی گئی تو ایک دم راہول گانڈی کے ججبات بدل گئے وہ کولکتہ پر سوال کو دھیان بٹکانے کی تقنیق بتانے لگے ایک پیڑتہ کو نیائے ملے ایک مہیلہ کے ساتھ ریپ کرور ریپ اور مرڈر ہو گیا اس پر سوال پوچھو تو راہول گانڈی کا دھیان بٹک جاتا ہے ایک تو رائے بریلی جا سکتے ہیں کلکتہ نہیں جا سکتے ہیں اور کلکتہ کا سوال بھی برداشت نہیں ہو رہا ان کو سنیے ایک بار راہول گانڈی کو کس طرح سے وہ ریاک کر رہا ہے یہاں پہ لوگ گصہ ہیں میں چاہتا ہوں کہ اتر پردیش میں ہر ورگ کی عزت ہو ہر ورگ کی ریسپیکٹ ہو اور نیائے سب کو ملے اس لئے میں یہاں آیا ہوں تب تک اس پریوار کو نیائے نہیں ملے گا تب تک ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں تو کلیر کٹ انیائے ہوا ہے پریوار کے خلاف سماج کے خلاف انیائے ہوا ہے اور اس کو ریکٹیفائی کرنا پڑے گا مطلب یہ چوئس نہیں ہے ان کو ریکٹیفائی کرنا پڑے گا بات سمجھ ہے انیائے ملے گا دباگ ڈالنا وہ میرا کام ہے میں یہاں پیچھے نہیں ہٹوں گا دلت پریوار ہے اسی لئے یہ ہو رہا ہے کلکٹا بھئیہ یہاں پہ میں اس انسیڈن میں آیا ہوں میں نے کلکٹا کے انسیڈن پہ اپنی ٹپنی کری ہے اپنے بھی رکھے ہیں یہاں پہ میں ڈسٹریکٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں اسی لئے میں یہاں ان کا ماملہ اٹھانے آیا میں یہاں اس ماملے میں آیا ہوں آپ میں جانتا ہوں کہ آپ اس ماملے کو اٹھوانا نہیں چاہتے ہو آپ ڈسٹریکٹ کرانا چاہتے ہو کیونکہ آپ کیونکہ آپ ڈالیتوں کی بات نہیں رکھنا چاہتے ہو راہول گاندی ایک تو کلکٹا آج تک نہیں جا پائے مطلب ان کے سنسدیے چھتر میں اگر کسی کے ساتھ غلط ہو اور وہ سنسدیے چھتر چکی یو پی میں پڑتا ہے یو پی میں بی جے پی کی سرکار ہے تو راہول گاندی وہاں جائیں گے لیکن کلکٹا کو لے کر دیش بھر میں گصہ ہے راہول گاندی کو کلکٹا کی فلائٹ کی جیسے ٹکٹی نہیں مل رہے اور ایک ایک مہلا مر گئی اس پر سوال پوچھنا وہ بھی اس دن جب سپریم کورٹ بڑی بڑی ٹپڑیاں کر رہا ہے بنگال سرکار کو لے کر کڑی کڑی ٹپڑیاں کر رہا ہے راہول گاندی کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں مہلا کو نیائے دلانے کا سوال پوچھنا راہول گاندی کے لئے ڈسٹریکشن ہے اور یہ نیتا پرتیپکش ہے اس دیش کے وپکش میں رہتے ہوئے راہول گاندی اگر یوپی میں ڈلیت یوک کی موت کا مددہ اٹھاتے ہیں تو ان کا حق ہے وہ اس چھیتر کے سانسد بھی ہیں کسی کو دکت نہیں ہونی چاہیے سوال یہاں راہول گاندی کے ڈبل سٹینڈرڈ کا ہے وہ انصاف کے لئے یوپی سرکار پر دباؤ بناتے ہیں لیکن بعد جب انڈی گھڑ بندن کے راجیوں کے آتی ہے تو ان کا دباؤ بنانے کا میکنیزم خود با خود دباؤ میں آ جاتا ہے جتنا گصہ راہول گاندی کو یوپی کی گھٹنا پر آ رہا ہے اس کا 20% گصہ بھی ممتہ سرکار پر دکھا دیتے ہیں تو مان جاتا ہے راہول گاندی تو سیدھے سیدھے ممتہ سرکار کا نام نہیں لے پائے نام نہیں لے پائے ممتہ بینر جی کا یہ اس دیش کی مہلائیں بھی دیکھیں کہ اس دیش میں پولٹکس کا لیول کیا ہے آپ کی بچوں کی موت آپ کی عزت آبرو سب اس دیش میں پولٹک کے لیے اگر کام آ سکتی ہے تو سوال اٹھیں گے نہیں تو نہیں اٹھیں گے راہول گاندی کولکتہ کے سوال پر فس گئے تو میڈیا کو کوسنے لگے کہ میڈیا دھیان بٹکا رہی سب سے پہلے رائی بریلی میں لوکل میڈیا نے آپ کو یو پی کی گھٹنا پر سوال پوچھا آپ کا لمبا چوڑا جواب سننے کے بعد میڈیا نے کولکتہ پر سوال کیا اس امید سے سوال کیا تاکہ آپ کا اس گھٹنا پر ریاکشن مل جائے اور راہول گاندی کے بہت سیمپل سے سوال پر جب ان سے یہ سیمپل سا سوال پوچھا گیا تو آرام سے ریاکشن دے سکتے تھے لیکن وہ اُلٹے میڈیا کو بلیم کرنے لگے کہ دلیت یوک کا ماملہ ہے اس لئے آپ دھیان بھٹکانا چاہتے ہیں دھیان بھٹکانا ہی ہوتا تو میڈیا آپ کے سیدھے کولکتہ پر ہی سوال پوچھتی وہاں کا سوال بھی نہیں پوچھتے اور راہول گاندی کا ہر بار کا پیٹن یہی ہے ان کو لگتا ہے میڈیا ان کے سامنے آئیے تو ان سے وہی پوچھے جو یہ سننا چاہتے ہیں یہ میڈیا ہے بوس گیت مالا کا کارکرم ریڈیو پر نہیں بج رہا ہے جو آپ جو چاہیں گے وہی بجے گا اگر دھیان ہی بھٹکانا ہوتا ہے تو رائی بھٹکانا ہوتا ہے تو رائی بھٹکانا ہوتا ہے رائی بھٹکانا ہوتا ہے اور دوسری بات جس کیس پر پورے دیش کی نظر ہے اس پر بات کرنا دھیان بھٹکانا کیسے ہو گیا ہے انڈی گڑ بندن تو کولکتہ کے معاملے میں ممتہ بینر جی کے خلاف چوپ ہے لیکن ہر کوئی انڈی گڑ بندن کی طرح چوپ نہیں ہے بڑی حلچل مچی ہوئی ہے پسچم بنگال کے راجیپال نے دلی میں آج راشپتی سے ملاقات کی ہے اور اوپی راشپتی جگدیب دھنکڑ سے بھی ملے یہ ملاقات اس معنی میں بڑی اہم ہے کہ پسچم بنگال میں قانون ویوستہ کا حال دیکھ کر کئی لوگ راشپتی شاہصن کی ممتہ سرکار کے مقپتر مانے جانے والے ایک اخبار جاگو بانگلہ نے دعویٰ کیا ہے کہ راجیپال نے کیندریے گریب منتری اور راشپتی کو بنگال میں راشپتی شاہصن لگانے کی سفارش والی چٹھی آلڑی بھیج دی ہے جیسے سامنا مقپتر شفصینا کا ویسے جاگو بانگلہ کو مقپتر کہا جاتا ہے ٹی ایم سی کا وہ اخبار چھاپرا ہے کہ چٹھی چلی گئی ہے راشپتی شاہصن لگانے کی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ سومبار کی صبح ہی راجیپال نے یہ چٹھی بھیج دی گریب منتری کو اور راشپتی کو اخبار میں لکھا ہے کہ بیجے پی چنام نہیں جیت پائی تو بیکڈور سے ستہ ہتھیانے کی تیاری کر رہی ہے بیجے پی کے ایجنٹ سی وی آنند بوس یعنی راجیپال کو بیجے پی کا ایجنٹ بتا رہی ہے بتایا گیا اور سمیدھانی کھیل میں جڑ گئے ہیں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ راجیپال پر دباؤ بنا کر راجپتی کو چٹھی بھیجی گئی ہے ایک چنی ہوئی سرکار کو گرانے کی سازش کر کے اراجکتہ پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے اب یہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ چٹھی گئی ہے یا نہیں گئی ہے ٹی ایم سی کا مقفتر کس حوالے سے یہ چھاپ رہا ہے جیسے کیجریوال جی کو دیوی درشن ہو جاتے ہیں کہ اب میں گرفتار ہونے والا ہوں اب یہ ہونے والا ہے اب ایڈی آنے والی ہے پھلانا ڈمکانا جیسے راہول گاندی رات و رات ٹویٹ کرتے ہیں دیر رات میں کہ بھائی ایڈی پہنچنے والی ہے کیونکہ میں نے لوگ سباہ میں کچھ کہہ دیا ہے ویسے ہی ممتا بینر جی کی پارٹی کے مقفتر کو بھی شاید یہ پتا نہیں کہاں سے پتا چلا ہے کہ بھائی ایسی چٹھی راشپتی شاسن لگانے کی جا چکی اب اگر یہ سچ ہے تو جلد پتا چل جائے گا سچ نہیں ہے تو پھر کیا یہ ممتا سرکار کا ڈر ہے انہیں لگ رہا ہے کہ راشپتی شاسن لگ سکتا ہے اور پہلے سے ہی وکٹم کارڈ کھیلا جا رہا ہے کولکتا کیس میں ممتا بینر جی کو لے کر انڈی گڑ بندن چپ ہے لیکن آج سپریم کورٹ نے ممتا سرکار کی زبردست طریقے سے کلاس لگا راج سرکار پولیس اسپتال پرشاسن سپریم کورٹ نے کسی کو نہیں بکشا اس کیس کو جس طرح سے ہنڈل کیا گیا اس سے سپریم کورٹ بھی احران ہے سپریم کورٹ نے آج سو موٹو اس معاملے کی سنوائی کی اور پوچھا کہ ریپ اور مرڈر کو شروعات میں سوسائیڈ کیوں بتایا گیا پریوار کو کس نے بتایا کی بیٹی نے آتما ہتیا کی کرائم سین کو سیل کیوں نہیں کیا گیا کالج کے پرنسپل پر ایکشن کیوں نہیں ہوا اسے دوبارہ نیوکتی کیوں دی گئی مائلہ ڈاکٹر کے شب کو دیکھنے کے لیے پریوار کو تین گھنٹے انتظار کیوں کر آیا گیا ایف آئی آر درج کرنے میں اتنی دیر ہی کیوں کی گئی جب شب کو رات ساڑھے آٹ پر صاحب دیا گیا تو ایف آئی آر رات گیارہ بچ کے پیتالیس منٹ پر کیوں ہوئی پیڑت کے ویڈیو سوشل میڈیا پر کیسے لیک ہو گئے میڈیکل کالج پر حملہ ہو گیا تو پولیس کیا کر رہی تھے یعنی جو ایک ایک سوال میڈیا پوچھ رہی ہے ہمارے جیسے پترکار پوچھ رہے عام پبلک پوچھ رہی ہے وہی باتیں سوپریم کورٹ پوچھ رہا ہے اور جو ممتاب انرجی کے نیتا کہتے ہیں ممتاب انرجی کس طرف انگلی اٹھے گی تو انگلی توڑ دی جائے گی جا کے دکھاتے ہیں آج سوپریم کورٹ میں یہ جوش کہ سر آپ کئی سے پوچھ لیے بوس جو لوگ میڈیا کو ذمہ دار بتا رہے ہیں کہ میڈیا نے بھڑکا دیا وہ جا کے کہتے ہیں آج کورٹ میں کہ ننہ سر سر ٹھیک ہے میڈیا نے بھڑکایا وہاں نہیں بول پائیے سر جو ممتاب انرجی کہہ رہی تھی کہ وام اور رام نے کر دیا ان کے وکیلوں نے کیوں نہیں کھڑے ہو کہ کہا سوپریم کورٹ میں کہ وام اور رام نے کر دیا اس معاملے میں شروعات میں جس طرح کی جانچ ہوئی تھی اس پر آج سوپریم کورٹ نے زبردست کلاس لگائی سنوائی کے دوران سی جی آئی نے پوچھا کہ داس سنسکار کے لیے باڈی کب ہینڈ اوور کی گئی کوٹ کو بتایا گیا کہ باڈی رات ساڑے آٹھ بجے ہینڈ اوور کی گئی اس پر چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ باڈی ہینڈ اوور کرنے کے تین گھنٹے بعد ایف آئی آر درج کی گئی سی جی آئی نے کہا کہ دوپہر ایک پیتالیس سو چار بجے کے بیچ پوچھ موٹم ہوا پوچھ موٹم سے یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ مرڈر کا کیس ہے پھر ایف آئی آر رات گیارہ بج کے پیتالیس منٹ پہ کیوں ہوا بوس اسپتال کے پرنسپل کیا کر رہے تھے سی جی آئی نے کہا کہ جب ماتا پتا اسپتال میں نہیں تھے تو یہ اسپتال کی ڈیوٹی تھی کہ وہ ایف آئی آر درج کر آئے پوچھ موٹم ہوگا تب ایف آئی آر ہوگی ایف آئی آر کیا ہے فرس انفرمیشن ریپورٹ ہے آپ پہلے ہی درج کراتے اس موٹم میں جو آتا سو آتا ماتا پتا کو باد میں لگتا وہ باد میں کراتے ایف آئی آر دوبارہ یا اس میں کچھ باتیں ایڈ کرتے صوبہ گھٹنا سامنے آئی رات کے گیارہ پیتالیس میں ایف آئی آر ہو رہا ہے اور کہا جا رہا کہ ہم نے ایک دام چوچک کام کر دیا اور وہی پرنسپل وہاں سے ہٹ کے دوسری جگہ پرنسپل بن رہا ہے سپریم کورٹ نے اس کیس پر سنوائی کہ دوران اپنی پیڑا بھی ظاہر کی چیف جیسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑو نے کہا کہ یہ صرف اسپتال میں ہوئے ایک ریپ کا ماملہ نہیں ہے یہ سبھی ڈاکٹرز کی سرکشہ کا ماملہ ہے اگر مائلاؤں کو کام کی جگہ پر سیفٹی نہیں دی جارہی ہے تو ہم ان سے سمانتہ کے ادھکار کو چھین رہے ہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ پیڑتا کے فوٹو اور ویڈیو پورے میڈیا میں پھیلے ہوئے ہیں یہ بہت پریشان کرنے والی بات کیس کو دیکھ کر یہ پتا چلتا ہے کہ بارداد کے بارے میں صبح صبح ہی پتا چل گیا تھا لیکن پرنسپل نے اسے سوسائیڈ بتا کر کیس کو دبانے کی کوشش کی اور ماتا پتا کو ڈاکٹر بیٹی کی باڈی نہیں دیکھنے سپریم کورٹ کو لگ رہا ہے کہ پرنسپل معاملے کو دبا رہا تھا اور وہ پرنسپل یہاں سے ہٹ کے دوسری جگہ پرنسپل بن جاتا ہے اور اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ ممتاب انرجی کی سرکار کی طرف انگلی اٹھے گی تو انگلی توڑ دی جائے سپریم کورٹ نے سخت لہجے میں پوچھا کہ پرنسپل کیا کر رہے تھے پولیس کیا کر رہے تھے اتنا گمبیر اپراد ہوا وہ بھی اسپتال کے اندر یہ سب کر کیا رہے تھے کیا بھیڑ کو اسپتال کے اندر گسانے کا کام کر رہے تھے کیا سی جی آئی نے کہا کہ سوطنترتہ دیوست کے ٹھیک پہلے ہائی کورٹ نے سی بی آئی کو جان سوپی اور آزادی کی شام کو بھیڑ نے اسپتال پر حملہ کر دیا سی جی آئی نے ممتا سرکار کو پھٹکار لگاتے بھی کہا کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آکر کیسے اس سرکار اسپتال پر ہوئے حملے کو روک نہیں پائی چیف جسٹس نے سخت لہجے میں کہا کہ ہم ایک اور ریپ ہونے کا انتظار نہیں کر سکتے سپریم کورٹ میں سنوائی کے دوران آج بنگال سرکار اور کولکتہ پولیس کو جبردست جھٹکا لگا سپریم کورٹ نے اسپتال پر حملے کی گھٹنا اور حملے کے وقت بنگال پولیس کے موقع سے بھاگ جانے کا دمبیرتہ سے سنگیان لیا سپریم کورٹ نے اسپتال کی سرکشہ کے لیے سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورسز یعنی سی آئی ایس ایف کی تیناتی کا آدیش دی تاکہ ڈاکٹر سرکشت محول میں کام کر سکے سوچئے یہ کولکتہ پولیس کے لیے کتنی بڑی ناکامی ہے کتنی شرم کی بات ہے فجیت کی بات ہے کہ پہلے ان سے جانت چھینکڑ سی بی آئی کو دی گئی پھر وہ اسپتال کو سرکشہ دینے کا بھروسہ بھی کھو چکے ہیں اور سرکشہ کا جمعہ سی آئی ایس ایف کو دے آ جا رہا ہے یہ بنگال کی پولیس میں کورٹ عدالتوں کا بھروسہ رہ گیا ہے پبلک کا تو چھوڑی دیجئے یہ عدالتوں کا بھروسہ ہے بنگال پولیس میں اور اس کے بعد law and order ختم ہو گیا راججپال کہتے ہیں تو یہاں مقپطر چھاپرا کے چٹھی بھیج دی گئی ہے گلت طریقے سے اور سمیدانی طریقے سے سرکار کو گرانے کی سپریم کورٹ نے کہا کہ اتنے جگنی اپراد اور اس کے بعد جو ویروت پردرشن ہوئے اس دوران بنگال سرکار سے یہ امید تھی کہ law and order کو بنایا رکھنے کے لیے بھاری تیناتی کریں گے کورٹ نے پوچھا کہ پولیس کے ہوتے ہوئے اپردربی اندر کیسے آگے بھائی سپریم کورٹ نے ڈاکٹرز کی سرکشہ کے لیے نیشنل ٹاسک فورس کے گٹھن کا پیصلہ لیا یہ ٹاسک فورس میڈیکل پروفیشنلز کی سرکشہ پر سجھاو دے گی ٹاسک فورس میں جن لوگوں کو جگہ دی گئی ہے ان میں ایڈمیرل آرتی سرین ڈیریکٹر جنرل میڈیکل سرویسز نیوی ڈاکٹر ناغیشوار ریڈی مینجنگ ڈیریکٹر ایشین انسٹیٹوٹ آف نیشنل گیسٹرولوجی ڈاکٹر ایم شرینواز جو کی ڈریکٹر ہیں ایمز کے ڈلی کے اور ڈاکٹر پرتیمہ مورتی ڈریکٹر نیمہانس بینگلورو ڈاکٹر گووردند پوری ڈریکٹر ایمز جودھپور ڈاکٹر سومیتر راوت گنگرام اسپتال مینجنگ میمبر پروفیسر انیتا سکسینا کارڈیولوجی ہیڈ ایمز اور پروفیسر پلوی ساپری ڈین ہے گرانٹ میڈیکل کالیج مومبئی کی ڈاکٹر پدمہ شریباسطہ پور پروفیسر نیورولوجی ڈپارٹمنٹ ڈلی ایمز ان سب کو شامل کیا گیا اس کے لعاوہ ٹاسک فورس میں بھارت سرکار کے کیابینٹ سچیو گریر سچیو کندریہ سواستے منترالے کے سچیو نیشنل میڈیکل کمیشن کی ادھیکش اور نیشنل بورڈ آف ایگزامینرز کے ادھیکش کو شامل کیا گیا سپریم کورٹ نے جو ٹاسک فورس بنائی ہے وہ میڈیکل پروفیسرنلز کی سرکشہ پر بیچار کریں میڈیکل سٹاف سرکشت محول میں کیسے کام کر سکتے ہیں اس پر بیچار کرے گی اور اس کے لعاوہ تبیٹی یہ بھی دیکھے گی کہ ایمیرجنسی روم یا وارڈ میں اتریک سرکشہ کی ضرورت ہے یا نہیں اسپتال میں بیگیج سکریننگ کی ضرورت ہے یا نہیں اگر کوئی مریض نہیں ہے تو اس وقتی کو کس حد تک ایکسس دیا جا سکتا ہے ڈاکٹرز کے لیے الگ سے ریسٹ روم ہو نرسز کے لیے الگ ریسٹ روم ہو اسپتالوں میں سبھی جگہ سی سی ٹی بھی ہو وہ کام کر رہے ہو سے بات کریں سنوائی کے بعد سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس کے مطابق بائیس اگست تک سی بی آئی کو جانچ کی سٹیٹس رپورٹ دینی ہوگی اسپتال پر حملے کے ماملے میں ممتہ سرکار کو اپنی رپورٹ بائیس اگست تک دینی ہے ٹاس پورس کو تین ہفتے میں انترم رپورٹ دینی ہوگی دو مہینے میں فائنل رپورٹ مانگی گئی آج سپریم کورٹ میں بنگال سرکار کو کی خوب فجیحت ہو خاص کر اسپتال پر ہوئے حملے اور اسپتال کے پرنسپل پر مہربانی کو لے کر سپریم کورٹ میں سوال اٹھیں اس پر اب بنگال سرکار ڈیمیج کنٹرول میں جڑ گئی پہلا ڈیمیج کنٹرول یہ کہ میڈیکل کالج میں حملے کے کیس میں کالکتہ پولیس نے ایس آئی ٹی کا گھٹن کیا ہے پندرہ صدی سے ایس آئی ٹی ٹیم اس ماملے کی جانچ کرے گی سوطر بتا رہے ہیں کہ ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کی پہچان کی گئی دوسرا ڈیمیج کنٹرول یہ کہ ممتہ سرکار نے اب میڈیکل کالج کے پرنسپل رہے سندیب گوش کے خلاف جانچ کے آدیش دی ہیں اب جا کر ان کو سمجھ میں آرہا کہ سندیب گوش کی جانچ ہونی چاہے اسی بیچ ایک بڑی خبر اور یہ بھی آرہی ہے کالکتہ ریپ اور مرڈ کیس سے جڑی ہوئی کہ کالکتہ پولیس نے دو اے سی پی اور ایک انسپیکٹر کو آر جی کر میڈیکل کالج میں توڑ پوڑ کے ماملے میں سسپنڈ کر دیا ہے وہ جو گھٹنا ہوئی تھی اس ماملے میں سسپنڈ کر دیا ہے یہ تینوں پولیس ادھکاری توڑ پوڑ کے سمجھے آر جی کر میڈیکل کالج میں ڈیوٹی پڑتے تینوں کے خلاف ویباگیت جانچ بھی شروع کر دی گئی ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ گھٹنا چودہ تاریک کی رات کو ہوئی آج ہم بیس تاریک پہ بیٹھے ہوئے ہیں چھے دن بعد سات دن بعد بنگال پولیس کو سمجھ میں آرہا ہے کہ جو لوگ وہاں پر پولیس والد تھے ان پر ایکشن ہونا چاہیے جب سپریم کورٹ میں لطار لگا دی تب ان کو ایکشن سمجھ میں آرہا ہے میڈیکل کالج کے پرنسپل کو لے کر بھی سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ گھٹنا کے بعد پرنسپل پر ترنت کوئی آکشن نہیں لیکن جب ویروت کے بعد پرنسپل سندیب گوش کو ہٹایا گیا تو دوسری جگہ پوسٹنگ دے دی گئی سندیب گوش پر اتنی مہربانی کس لیے کی گئی اس کا جباب بنگال سرکار ہی دے سکتی جس پرنسپل پر جس پرنسپل پر پہلے سے کئی آروپ لگے ہیں جس کے رہتے ایک ٹرینی ڈاکٹر کا ریپ اور مرڈر ہو جاتا ہے اس کو ہٹایا جاتا ہے تو چھاتروں کے پردرشن کی بجے سے یعنی اگر سرکار کی چلتی تو شاید آج بھی سندیب گوش آر جی کر میڈیکل کالج کا پرنسپل ہوتا پہلے کلکتہ ہائی کوٹ نے سندیب گوش کو لے کر سرکار کو پھٹکار لگائی جس کے بعد سندیب گوش کو چھٹٹی پر بھیج دیا گیا اور سی بی آئی نے سندیب گوش سے پوچھتا شروع کر دی آج سپریم کورٹ نے بھی سندیب گوش کو لے کر تیکھے سوال پوچھے یعنی جو سندیب گوش پہلے کہیں سین میں نہیں تھے وہ اب جانچ کے دائرے میں لگاتار بنے ہوئے سی بی آئی کا شکنجہ سندیب گوش پر کستا جا رہا ہے اب جب سندیب گوش کو لے کر بنگال سرکار پھستی دکھ رہی ہے تو الگ الگ طریقے سے سندیب گوش کی جانچ ہو رہی ہے بنگال سرکار نے سندیب گوش کے خلاف سائی ٹی کا گٹن کیا پہلے کیوں نہیں کیا سندیب گوش پر آرتک انیومیتتانو کا آروپ ہے پہلے نہیں سمجھ میں آ رہا تھے 2021 سے اب تک سندیب گوش کے کاریکال کی جانچ ہوگی 21 سے لے کر ابھی 24 تک سوئے ہوئے تھے آپ سپریم کورٹ کی لطاڑ کے بعد سمجھ میں آ رہا کہ 21 سے جانچ کرا لیتے ہیں سائی ٹی کو آئی جی رینک کے ادھکاری لیڈ کریں گے تین آئی پی ایس ہوں گے ایک مہینے کے اندر سائی ٹی کو اپنی پہلی ریپورٹ دینی ہو گئے کولکتہ پولیس نے بھی سندیب گوش کے خلاف کیس درج کیا آپ سمجھ میں آ رہا کیس درج کرنا تھا پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1988 کے تحت کیس درج ہوا اب اس پہ پبلک نہیں پوچھے گی کہ چیچا لے در ہو رہی ہے تو لیپا پوتی کر رہے ہیں سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ سی بی آئی کی پوستاج کے بعد ہی سندیب گوش پر بنگال سرکار سخت کیوں ہوئی ایس آئی ٹی کا گٹھن کر دیا کولکتہ پولیس نے بھی کیس درج کیا لوگ تو یہ بھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا سندیب گوش کو سی بی آئی سے بچانے کی کوشش ہو رہی ہے کیونکہ اسی طرح سے شیخ شاہ جان کے ماملے میں بھی ہوا تھا سندیش خالی کے آروپی شیخ شاہ جان کو پہلے تو گرفتار نہیں کر پائی بنگال پولیس کوٹ کی پھٹکار کے بعد گرفتار ہوا تو سی بی آئی کو سوپنے میں دیری کی اب کیا اسی طرح سے سندیب گوش کے ماملے میں بھی ہونے سندیب گوش کو بچانے کے لیے کالکتہ پولیس پہلے ہی گرفتار کرنے والی ہے کیا اس طرح کی باتیں لوگ پوچھ رہے ہیں اور یہ سارے سوال اس لئے اٹھ رہے ہیں کیونکہ سندیب گوش پر کافی پہلے سے آروپ لگتے رہے ہیں سندیب گوش دوہزار اکیس میں آر جی کر میڈیکل کالج میں پرنسپل نیوکت ہوئے تھے اور اس کے بعد سے سندیب گوش پر کئی بار آروپ لگ چکے سندیب گوش کے پرانے ساتھیوں اور آر جی کر میڈیکل کالج کے پورو کرمچاریوں نے جو آروپ لگایا ہیں وہ حیران کرنے والے سندیب گوش مافیا سٹائل میں کام کرتا تھا اس آدمی پر آروپ لگا رہے ہیں لوگ اسپتال کے ہر کام میں 20% کمیشن لیتا تھا جونیئر چھاتروں کو شراب پلاتا تھا پھر انہی چھاتروں سے اندولن کرواتا تھا ابھی تک لوگ سندیب گوش کے بارے میں بولنے سے بچ رہے ہیں لیکن سندیب گوش کے سی بی آئی جانچ کے دائرے میں آنے کے بعد سے لوگ اب کھل کر بول رہے ہیں آر جی کر میڈیکل کالج کے پورو ڈپٹی سپریٹینڈنٹ اختر علی نے سندیب گوش پر بہت سنگین آروپ لگایا سنیئے اختر علی کو پھر آگے کی بات بتاتا وہ بہت ہی کرپٹیڈ آدمی ہے وہ آر جی کر میڈیکل کالج میں اسٹوڈنٹ لوگ کو فیل کرانا ٹینڈر آرڈر بے کر کے دیس پرسن کمیشن لینا اور ہوشٹل وغیرہ الارٹمنٹ میں پیسہ لینا اسٹارپ سیلیکشن کمیشن مطلب آر جی کر میں جو بھی کام ہوتا تھا پوشٹنگ ہو ٹرانسفر ہو ہاؤس ٹاپ شیف ہو سب جگہ وہ پیسہ کھاتے تھے صرف یہی نہیں گیسٹ ہاؤس میں جونیر جو اسٹوڈنٹ ہوں لوگ کو بیٹ کر کے شراب ہوگرہ پھلاتے تھے اور ان اسٹوڈنٹ لوگوں سے آندولن بھی کرواتے تھے مطلب ایک مافیا راجہ بول سکتے میں نے اپنی پورے کیریئر میں اتنا گندہ انسان نہیں دے یعنی سندیب گوش اس پورے معاملے میں بری طرح سے گھرتے جا رہا ہے پور کرمچاریوں کے علاوہ سی بی آئی کی جانچ میں بھی ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں جو سندیب گوش کی مشکلیں بڑھا سکیں آر جی کر میڈیکل کالج میں کئی طرح کی گڑھ بڑیوں کی بات سامنے آ رہی ہیں برشتہ چار کے آروپ لگ رہے ہیں جس سے سندیب گوش اور زیادہ گھر سکتا ہے سوال یہ ہے کیا اسی طرح سے چودہ اگس کی رات کو آر جی کر میڈیکل کالج پر حملہ کیا گیا تھا جس سے کرائم سین خراب ہو اور ثبوت مٹائے جا سکے اور حملے کے دوران جو گنڈے آئے تھے وہ بھیڑ کو سمینار ہال جانے کے لیے کہہ رہے تھے آپ خود سنیے بھیڑ کو سمینار ہال کی طرف جانے کے لیے کہنے کا کیا مطلب تھا جبکہ وہ کرائم سین ہے اور وہاں پوری سرکشہ تھی اس گھٹنا کی کڑیاں آپ جوڑیں گے تو حیران رہ جائیں ٹرینی ڈاکٹر کے پاس سے ایک ڈائری بھی ملی تھی جو کالکتہ پولیس نے سی بی آئی کو سوپ دی اس ڈائری کے کئی پنے پھٹے ہوئے ہیں یہ آپ کو کل ہم نے بتایا تھا لیکن اس میں نیا خلاصہ ہونے کی بات ٹرینی ڈاکٹر روز ڈائری لکھتی تھی 9 اگست کو بھی ٹرینی ڈاکٹر نے ڈائری لکھی تھی ڈاکٹر نے ایک پیج کی فوٹو اپنے پتا کو بھیجی تھی پتا کے ڈائری والے دعوے کے بعد سی بی آئی پڑیتا کے گھر پہنچی سی بی آئی نے اس پیج کی تصویر لی جو پڑیتا نے پتا کو بھیجی تھی پڑیتا کے پتا کا کہنا ہے کہ ڈائری کے کئی اہم پنے پھاڑ دیئے گے اب یہ بھی سوال ہے کہ آخر ڈائری کے پنے کس نے پھاڑے اور جس پیج کا فوٹو ٹرینی ڈاکٹر نے اپنے پتا کو بھیجا اس میں کیا لکھا ہے اب سی بی آئی ان سارے باتوں کی جانچ کر رہی ہے یعنی یہ معاملہ جیسا دکھ رہا ہے اتنا سمپل ہے نہیں اور اب تو نئے نئے کیریکٹر سامنے آ رہے ہیں ریپ اور مرڈر کے مکیاروپی سنجے روئی کا ایک قریبی ہے انوب دت جو آج سی بی آئی کے سامنے پیش ہوا یہ جو بھاگتا ہوا انسان آپ دیکھ رہے ہیں یہی انوب دت جو سنجے روئی کا قریبی بتایا جا رہا ہے سی بی آئی نے انوب دت سے بھی پوستاج کی ہے اور جو جانکاری آئی ہے وہ چونکانے والی انوب دت کولکتا پولیس میں اے ایس آئی ہے گھٹنا والی رات سنجے نے انوب کو سات بار فون کیا تھا سی بی آئی پتا کر رہی ہے کہ دونوں کے بیچ کیا بات ہوئی کیا سنجے روئی نے انوب کو گھٹنا کے بارے میں بتایا تھا کیا انوب کو پتا تھا کہ سنجے ایسا کرنے والا ہے ان سارے سوالوں کے جواب سی بی آئی انوب سے پوچھ رہی ہے سی بی آئی اس ماملے میں تیزی سے جانچ کر رہی ہے جو بھی سندگد ہے ان سے پوستاج کر رہی ہے ایویڈنس کلیکٹ ہو رہا ہے لیکن ٹی ایم سی سی بی آئی پر سوال کھڑے کر رہی ہے کولکتا پولیس تو صرف ایک آروپی کو گرفتار کر کے کیس کو ختم کرنے والی سی بی آئی جانچ کے بعد گھٹنا کے کئی انگل سامنے آئے لیکن ٹی ایم سی کہہ رہی ہے کہ سی بی آئی کو یہ کلوز ہونا چاہیے تک اگر کلکتا پولیس ہاتھ میں ہوتا تو یہ سندے کے اندر کلوز ہو جاتا لیکن آبھی تو سی بی آئی کے ہاتھ میں ہے ڈیڈ لائن کرس کر گیا آج کال پرسو ہم لوگ جانتا نہیں آئے یہ کیا کرے گا وہ جو وان پرسن ایرسٹیڈ ایرسٹیڈ بائی کلکتا پولیس ایرسٹیڈ بائی کلکتا پولیس کلکتا پولیس اس دن تو وہ لوگ جب وہ جب کورٹ میں فیل سے پروڈیوس ہوگا تو وہی پر چرسٹ دے دیجئے کمپلیٹ کر دیجئے اور کاسٹری ٹرائل مانگ لیجئے اور پھردر انویسٹیڈیشن کے پریار دے دیجئے تو تو کمپلیٹ کرنا ہوگا میں تو بس اتنی سی بات کہتا جو ٹی ایم سی کے نیتا کہہ رہے ہیں کلکتا پولیس ہاتھ دن ایٹس جوب وہ سارے لوگ جاتے اور آج سپریم کورٹ کو بتاتے کہ مائی لارڈ کلکتا پولیس ہاتھ دن ایٹس جوب پھر جو اتنا لمبا چوڑا سپریم کورٹ نے سنایا وہ نہیں سننا پڑتا وہاں کیوں نہیں بول پائے کلکتا پولیس ہاتھ دن ایٹس جوب اور اتنی کیا ہڑ بڑی ہے کہ چارڈ شیٹ بس اسی آدمی پہ داکی لو اور جانچ کیوں نہیں ہونی چاہیے کلکتا ریپ اور مرڈر کانڈ کے ویروض میں اب بڑی بڑی ہستیاں سامنے آ رہی بنگالی فلم اور ٹی وی ایکٹر ایکٹرس پہلے ہی پروٹیس کر چکے ہیں بولی ووڈ کے کئی بڑے چہرے کلکتا ریپ اور مرڈر کا ویروض کر چکے ہیں اب بنگال کے سب سے بڑے سپورٹس آئیکن سورف گانگولی بھی اس گھٹنا کے خلاف پردرشن کرنے والے ہیں سورف گانگولی نے اپنے سوشل میڈیا پروفائل پر بلیک ایمیج لگا لی ہے اور وہ پتنی کے ساتھ اس گھٹنا کے ویروض میں پردرشن کرنے والے ہیں سورف گانگولی نے کہا کہ دوشیوں کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے بی جے پی اور اس کے سنگٹھن لگاتار اس واردات پر ممتہ سرکار کو گھیر رہے ہیں کلکتا میں آج ای بی بی پی نے ریپ اور مرڈر کے ویروض میں جمک کر پردرشن کی ای بی 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 پی کارکرتہ سالٹ لیک علاقے میں جمع ہوئے اور سواست بھون کی طرف مارچ کیا لیکن کلکتا پولیس نے سبھی کو روک دیا اس دوران بارش ہو رہی تھی اور سڑک پر پانی بھرا ہوا تھا ای بی بی پی کارکرتہ نہیں مانے تو پولیس کو لاتھی چارج کرنا پڑا یہ ہے بنگال کا حال جہاں ممتہ بینر جی اپنی ہی سرکار میں ہوئی گھٹنا پر انصاف کے لیے پردرشن کرنے والوں کو اس طرح سے وہاں پر لاتھیاں کھانی پڑتے ہیں اور آج ہی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نیائے مانگنے والوں پر ذرا بھی ایکشن نہیں ہونا چاہیے اور آج ہی کولکتا میں کیا ہوا ہے دیکھئے آپ کو تصویروں میں دکھا رہے ہیں آپ دیکھئے اے بی وی پی کے سمرتک جو ہے آج سول لیک سٹی سینٹر سے لے کر ان کو سواس بھون جانا تھا اور یہ ویروت جو ہے پردرشن کیا جا رہا تھا آج ہی کر اسپتائل کے ڈاکٹر کے ریپ اور مورڈر کے خلاف لیکن تصویروں میں آپ دیکھئے بڑی سنکھیا میں پولیس کرمی جو یہاں پر موجود تھے ان کو کہا کہ وہ سواس بھون نہیں جا پائیں گے ایسے میں یہ بارش کے باوجود جو یہاں پر اے بی وی پی کے سمرتک جو ویروت پردرشن کر رہے تھے فیلال پولیس ان کو پیچھے خدیر رہی ہے آپ تصویروں میں دیکھئے پولیس کے جو سینئر ادھکاری بھی موجود ہے وہ ان کو پش بیک کر رہی ہے کہہ رہی ہے کہ وہ سواس بھون تک نہیں جا پائے گی تی ایم سی کوشش کر رہے گی اس گھٹنا کو جلدی سے جلدی شاند کیا جائے جس سے سرکار پر اٹھ رہے سوال بھی رکھیں سوشل میڈیا پر کولکتہ ریپ مرڈر کے بارے میں لکھنے والوں کو لیگل نوٹس بھیجے گا عام لوگوں کو ڈرائیا گیا پروٹیسٹ کرنے والوں پر لاتھی چارز تک کے آروپ لیکن یہ معاملہ شاند نہیں ہو رہا انڈی گھڑ بندن کے دل بھی شاید سمجھ رہے ہیں کہ جانتہ کے ساتھ نئی کھڑے ہونے کا خامیازہ بھگت نہ پڑ سکتا ہے اس لئے کانگریس بھی اب اس گھٹنا کے ویرود میں پروٹیسٹ کرنے لگے راہل گاندی بھلے ممتاب انرجی پر کچھ نہ بولیں لیکن بنگال کانگریس نے آج کولکتہ میں پردرشن کیا پردرشن کاریوں کو پولیس نے وین میں بھر بھر کر جبرن پردرشن کرنے سے روکا کانگریس کے بڑے نیتا ابھی بھی آر جی کرکی گھٹنا پر بولنے سے بچ رہے ہیں ایک لوتے آدھیر رنجان چودری ہیں جو لگاتار اس ماملے کو لے کر ممتاب سلکار سرکار سے سوال پوچھ رہا اور میں نے آپ کو کہا کہ یہ پولٹیکس ہے ڈلی والے کچھ نہیں بولیں گے بنگال والے کو بول رکھا کہ تم وہاں بولتے رہو تاکہ تمہارا کم سکر مہاں پبلک سے کنیکٹو اور تمہاری وہاں چھیچا لے درنا ہو یہ نہیں ہے تو اور کیا سنیا آدھیر رنجان چودری میں ایک عام ناغرک کی حاسیات سے اس آندلن میں سامل ہو رہے ہیں پچھلے دین میں میں سامل ہوئی تھی یہ نئی بات نہیں ہے سارے بنگال میں خاص کا سارے ہندوستان اور سارے بیشتوں میں یہ آر جی کرکی گھٹنا جہاں ایک مہیلہ ڈاکٹر کو بے رہیمی سے بلاتکار اور خون کیے گئے ان کی خلاف آندلن چل رہے ہیں سارے دیش نئی مانگ رہے ہیں میں اس نئی کی گوہار کو سمرتھن کرتے ہوئے ہمارے گھر کی ماں بہینوں کو جو آندلن چھڑے ہیں اس آندلن میں سامل ہونا چاہتے تھے آپ یہ بھی دیکھئے کہ یہ وہی ممتاب انرجی ہیں جنہوں نے اکتیس سال پہلے ریپ کے ہی ایک معاملے کو لے کر بنگال میں لیفٹ کی نیم ہلا دیتے اس گھٹنا سے بنگال کی راجنیتی میں توفان کھڑا ہو گیا تھا سال انیس سو تیرانوے میں پشچم بنگال میں لیفٹ کی سرکار تھی اور جوتی بسو تب مکہ منتری تھے انیس سو تیرانوے میں ہی نادیا زلے میں ایک دیبیانگ لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا تھا اس گھٹنا کے بعد قانون ویوستہ کو لے کر جوتی بسو سرکار نشانے پڑ گیا تب ممتہ بینرجی پیڑت لڑکی کے ساتھ بنگال سرکار کے سچی والے پہنچ گئیں ممتہ بینرجی سی ایم جوتی بسو سے ملنے کی زد کر رہی ممتہ کا آروپتہ کی راجنیتک سنبندوں کے وجہ سے دوشیوں کو بچایا جا رہا ہے جوتی بسو نے اس سمیں ممتہ بینرجی اور پیڑتا سے ملاقات نہیں پولیس نے ممتہ بینرجی اور پیڑتا کو جبرن گھسیٹ کے سچی والے سے ہٹا دیا ممتہ بینرجی کے اس پردرشن نے بنگال میں لیف سرکار کی نیب ہلا دی آج ممتہ بینرجی خود سی ایم ہے اور ریپ مڈر کانڈ کو لے کر بنگال میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور اس طرح کے معاملوں پر ممتہ بینرجی کا الگ ہی روخ دیکھنے کو ملتا آیا کولکتہ ایک کی طرح مہاراشر میں ایک ایسی بھیشن گھٹنا سامنے آئے جس پر لوگوں کا گصہ پھوٹ پڑا دھانے کے بدلہ پور میں ایک سکول میں دو چھوٹی بچیوں کے ساتھ یون شوشن کے معاملے میں آج بڑا بوال اس گھٹنا کے ویروض میں آج ٹرینے روک کر ویروض پردرشن کیا گیا اس دوران پولیس نے ریلویٹ ٹریک کھالی کرنے کے لیے لاتھی چارج کر دیا آنسو گیس کے گولے داگے جس سے حالات اور بگڑ دیا بھیڑ نے پولیس پر پتھراب کر دیا دوسری طرف سکول نے اندر گز کر پردرشن کاریوں نے جم کر اتپات مچایا اور سب کچھ توڑ پھوڑ کر دیا یہ پورا معاملہ کیا ہے یہ بھی سمجھ گئے مہاراستر کے ٹھانے کے بدلہ پور میں ایک سکول میں چار سال کی دو بچیوں کے ساتھ ریپ کا معاملہ سامنے آیا آروپ ہے کہ سکول میں کام کرنے والے ایک سٹاف پر ریپ کا آروپ ہے جس کی نیوکتی اسی مہینے ہوئی بچیوں نے ماتا پتا سے پیٹ میں درد کی شکایت کی جس کے بعد پورا معاملہ سامنے آیا آروپ ہے کہ پولیس نے F.I.R. درج کرنے میں 12 سے 24 گھنٹے کی دیری کی جس کے ویرود میں جگہ جگہ پر درشن ہو حالانکہ پولیس کا کہنا ہے کہ F.I.R. درج کرنے میں کوئی دیری نہیں ہوئی آروپی کو 17 اگست کو گرفتار کیا گیا پولیس نے بتایا کہ رات ساڑھے گیارہ بجے شکایت درج کی گئی اور صبح ساڑھے تین بجے آروپی کو پکڑ لیا گیا مہاراستر سرکار نے اس معاملے میں جانچ کے لیے S.I.T. کا گھٹن کیا ہے کیس فاسٹ ٹریک کوٹ میں چلایا جائے پرنسپل، کلاس ٹیچر اور فیمل اٹینڈنٹ کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے پولیس والوں کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا مہاراستر میں وپکشی پارٹیوں کا آروپ ہے کہ شکایت لکھنے سے پہلے پیڑت بچی کے پریبار کو 11 گھنٹے کا انتظار کر آیا اور سوال اٹھتے ہیں کہ ایک تو پبلک کو سڑک پر نیای کے لیے آنا کیوں پڑا بنگال سے لے کر مہاراستر تک ہو کیا رہا ہے لیکن چیزیں ہو رہے ہیں پاٹشالہ میں بگلی کلاس لیٹرل انٹری پر پی ایم موڈی نے فیصلہ بدلا، وپکش کی جیت یا دیش کی ہار جاتی اور آرکشن کے نام پر انڈی گڑ بندن کے جھوٹ کا پردہ فاش کرنے والا چرک دوہزار چوبیس کے چناف کے بعد سے انڈی گڑ بندن کو جاتی اور آرکشن کے نام پر جھوٹ اور بھرم کی راجنیتی کرنے کا موہ میں کھون لگ جائے اس میں اس بات سے تو ان کو کوئی لینے درہ نہیں رہ گیا کہ کس بات سے دیش کا فائدہ ہے یا نقصان ہے ہم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک ٹائم ایسا تھا جب یہ مانا جاتا تھا کہ اگر کسی معاملے کا ایکسپرٹ ہے کوئی اور اس کے پاس ایسے ایسے آئیڈیاز ہیں جو دیش کی ترقی کے کام آ سکتے ہیں تو سرکار بہتر طریقے سے اپنی نیتیاں بنا کر لاغو کر پائے گی ایسے ایکسپرٹ کو جوڑنے میں سرکار کے اندر لانے میں کیا برائی ہے یہ تو سرکار کے لیے دیش کے لیے اچھا ہی ہے نریندر مودی نے ایسے ہی ایک کام کی شروعات جسے سیبل سرویس میں لیٹرال انٹری کہا گیا اور اس سے الگ الگ اندرسٹری کے ایکسپرٹ سرکار سے جڑے لیکن اب یہ کام بھی انڈی گڑ بندن کی راجنیتی کی بھیٹ چھڑ گیا صرف پیتالیس لوگوں کی لیٹرال انٹری پر ایسا بابال مچا دیا گیا جیسے سب کا آرکشن سرکار چھین رہی ہے آرکشن کے مدے پر پہلے ہی ویپک جھوٹ اور بھرم کی راجنیتی کرتا رہا ہے کہ اس بار مودی آ گئے تو آرکشن ختم کر دیں گے جاتی کا جنگن نہ کراؤ وغیرہ وغیرہ ایسے میں سرکار نے بھی لیٹرال انٹری میں جن پیتالیس لوگوں کی بھرتی کرنی تھی اس نوٹیفیکیشن کو واپس لینے کے لیے کہہ دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اب جو لیٹرال انٹری ہوگی اس میں آرکشن کے نیاموں کا دھیان رکھا جائے جبکہ آپ دیکھئے کہ لیٹرال انٹری کا کانسپٹ ہی یہی تھا کہ اس میں نہ کسی کی جاتی دیکھی جاتی تھی نہ دھرم دیکھا جاتا تھا اس میں صرف یہ دیکھا جاتا تھا کہ کوئی بیکٹی کس سیکٹر میں ایکسپٹ ہے لیکن جس طرح کا کھیل اس دیش میں اس وقت چل رہا ہے اس میں اس ماملے میں بھی راجنیتی گھوسڑ دی لیٹرال انٹری کے مدے پر کانگریس اور وپکش کے نیتاؤں نے دلیت اور OBC کا مسیحہ ثابت ہونے کی ہوڑ لگا دی مطلب دیش کہاں گیا بوس جاتی اور آرکشن کے نام پر انڈی گڑ بندن کے جھوٹ کا پردہ پاس کرنے والا پورا چپٹر آج اسی لیے کھول رہا ہے کہ جو لوگ آج پچھڑوں اور دلیتوں کے ہیتوں کے چیمپئن بنے گھوم رہے ہیں لیٹرال انٹری جیسے ماملوں میں بھی راجنیتی کر رہے ہیں انہوں نے اپنے زمانے میں کیا کیا تھا یہ آپ کو جاننا چاہیے لیکن یہ بھی سمجھئے کہ لیٹرال انٹری پہلے بھی ہوتی تھی لیکن منمانے طریقے سے ہوتی تھی کوئی سوال پوچھنے والا نہیں تھا کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جس ایکسپرٹ کو لے کر آئے ہیں بتاؤ اس کی جاتی کیا ہے اسے نوکری دینے میں آرکشن کے نیموں کا پھلن کیے ہو یا نہیں کیے ہو یہ ساری باتیں آگے ہوں گی لیکن پہلے یہ سمجھ لیجے کہ یہ لیٹرال انٹری ہوتی کیا ہے جسے لے کر اتنا بوال ہو گیا کہ پیتالیس پوسٹ ماتر پیتالیس پوسٹ کی ویکنسی تھی اور ان پیتالیس پوسٹ کے لیے جھوٹ اور بھرم کی راجنیتی نے ایسا مال بنا دیا کہ جیسے نریندر موڈی آرکشن ہی ختم کر دے رہا لیٹرال انٹری کیا ہے پہلے یہ سمجھیں لیٹرال انٹری کا سمپل مطلب ہے بینا UPSC ایکزام کے سیدھے بھڑتی لیٹرال انٹری کے ذریعے کیندر سرکار UPSC کے بڑے پدوں پر پر پرائیویٹ سیکٹر کے ایکسپرٹس کی سیدھی بھڑتی کرتی ہے اس میں راجسو ویت آرثک کریشی شکشہ جیسے سیکٹرز میں لنبے سمیں سے کام کر رہے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے لیٹرال انٹری کے تحت سرکار کے منتر آلیوں میں جوائنٹ سیکریٹری ڈریکٹرز اور ڈپٹی سیکریٹری کی پوست پر بھڑتیاں کی جاتا UPSC میں لیٹرال انٹری کی شروعات سال 2018 میں اس میں جوائنٹ سیکریٹری لیول کی پوست کے لیے 6077 اپلیکیشن آئے UPSC کی سیلیکشن پروسس کے بعد 2019 میں الگ الگ منتر آلیوں اور بیباغوں میں کیول کیول نون یوکٹی ہوئی نائن اس کے بعد 2021 اور 2023 میں بھی لیٹرال انٹری سے بھڑتی کی گئی ورطمان میں اپنے اپنے چھتر کے 57 ایکسپرٹس الگ الگ منترالیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں 57 140 کروڑ کی آبادی کے دیش میں ماتر 57 ایسی پوستنگ ہے وہ بھی ایکسپرٹس کی جو لیٹرال انٹری سے آئے ہیں مطلب بینہ آرکشن کے معاملے کے آئے ہیں اس پر ہنگام آتما شاپاپ رپاپ لیٹرال انٹری کی اسی بھوستہ کے تحت 17 اگس 2024 کو UPSC نے لیٹرال انٹری سے بھڑتی کے ویگیاپن کو جاری کیا اس کے بعد آج 20 اگس کو کندریہ کارمک منتری جیتیندر سنگھ نے UPSC چیئرمن کو اس ویگیاپن پر روک لگانے کے لیے ایک چٹھی لگ جیتیندر سنگھ نے پردان منتری موڈی کے نردیش پر لیٹرال انٹری پرکریہ کو روکنے کی بات دے اس میں کہا گیا کہ پی ایم موڈی چاہتے ہیں کہ لیٹرال انٹری میں سمیدان کے تحت سمانتہ اور ساماجک نیای کے صدحانتوں کو شامل کرنا چاہیے لیٹرال انٹری والے پدوں میں آرکشن سے جڑے پرابدھانوں کی سمیقشہ کیے جانے کی ضرورت کیندر سرکار نے یہ بھی ساف کیا کہ لیٹرال انٹری میں 13 پوائنٹ راستر سسٹم کس طرح لاغو کیا جا سکتا ہے دراصل 13 پوائنٹ راستر سسٹم کے ذریعے سرکاری نوکری میں آرکشن لاغو ہوتا ہے اور موجودہ نیتی کہتی ہے کہ یدی بڑی سنکیہ میں نوکر شاہی کی ضرورت ہے تو اس میں آرکشن لاغو کیا جانا چاہیے اس چٹھی میں یہ بھی خلاصہ کیا گیا کہ یو پی اے کی سرکار کے دوران دوہزار پانچ میں کانگریس کے منطری ویرپا مویلی نے پرشاسنک سدھار کی سفارش کی تھی لیکن تب کانگریس سرکار منمانے ڈھنگ سے اور سیلیکٹیو طریقے سے اس پر کام کر رہی تھی یہی وجہ ہے کہ آج سرکار نے اس مددے پر کانگریس کی آرکشن والی راجنیتی کو ایکسپوز کیا پہلے آپ کیندریہ منطری اشوانی ویشنو کا یہ بیان سنیے اس کے بعد وپکش کی ریزرویشن والی راجنیتی کا سیمپل بھی دکھاؤں گا اور ایک ایک فیکٹ آپ کو بتاؤں گا مانے پردان منطری شیدریندر موڈی جی نے بابا ساہیب امبریٹ کر کے سمبیدان کے پرتی پرتیبدتا کو ایک بار پھر بہت ہی مہتفرپور نرنے کے ساتھ بتایا ہے دکھایا ہے UPSC میں lateral entry ایک بہت ہی transparent method جو لیا تھا اس میں ریزرویشن کے principles لگے ایسا نرنے لیا ہے آپ نے دیکھا پردان منطری شیدریندر موڈی جی نے ہمیشہ ساماجک نیائے کے پرتی اپنی پرتیبدتا دکھائی ہے ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے 2014 سے پہلے کس طرح سے UPA کی سرکار کانگریس کے جو نرنے ہوتے تھے ان میں ریزرویشن کے principles کا کوئی دھیان نہیں رکھا جاتا تھا کس طرح سے finance secretaries lateral entry سے لیے گئے کیا تب ریزرویشن کے principle کا دھیان میں رکھا گیا تھا کس طرح سے ڈاکٹر منمون سنگھ جی finance secretary بنے تھے ڈاکٹر منٹیک سنگھ علووالیا finance secretary بنے تھے ڈاکٹر ویجے کیلکر جی اس سے پہلے finance secretary بنے تھے تو کیا اس وقت ریزرویشن کے principle کا کانگریس نے دھیان رکھا تھا یہ پرشن بھی کانگریس کو اس پرشن کا جواب بھی کانگریس بھی نہیں کیونکہ lateral entry کی بہت ہی پاردرشی طریقے سے ہوتی ہے پہلے کی طرح نہیں جو اس انٹرویو کو پاس کرتا ہے اسے سیدھے طور پر joint secretary کے پر تینات کیا جاتا ہے یہ joining تین سال کیلئے ہوتی ہے لیکن اسے دو سال extend کیا جا سکتا ہے یعنی private sector کا جو expert ہے اسے سرکاری سسٹم میں لائیں اور دیش کا فائدہ ہو یہ مقصد اور کوئی ایسے ہزاروں بھرتیاں نہیں ہو رہی تھی 40 50 بھرتیاں ہوتی 45 تو اس بار نکلی تھی لیکن جیسے ہی لائٹرل انٹری کا نیا بگی 17 اگست کو نکلا ویسے انڈی گڑ بند نے محول بنانا شروع کیا راہول گاندی نے سوشل میڈیا پوست میں لکھا کہ سمیدھان اور آرکشن ویوستہ کی ہم ہر قیمت پر رکشہ کریں گے لائٹرل انٹری جیسی سازش کو ہم ہر حال میں ناکام کر دکھائیں گے اس پوست کے بعد جب آج لائٹرل انٹری کے بگیاپن کو آرکشن سے بدلاب روکا گیا تو کانگریس نیتا نے اس کا خریڈٹ راحل گاندی کو دینے میں کانگریس نیتا جھوٹ گیا جب یہ پرکریا کانگریس کے دور میں بینہ کسی آرکشن کے اپنے طریقے سے چل رہی تھی سپریہ شرینیت کو سنیے پھر کانگریس کے سرکار میں لائٹرل انٹری خرگے جی کو سموچ وپکش کو جنہوں نے پرزور طریقے سے اس اصم ویدھانک فیصلے کا آرکشن ویروضی فیصلے کا ویروض کیا کانگریس آج وپکش میں ہے تو اس کو سیدھی بھڑتی لائٹرل انٹری اور سم ویدھانک لگ رہی جس لائٹرل انٹری پر کانگریس مانچ میں یو پی سرکار نے سرکاری نوکریوں میں ریفارم کے لیے ایڈمنیسٹریٹیو ریفارم کمیشن بنایا اس کمیشن کا ادھیاکش تتکالین کیندری منتری ویرپا مویلی بنے ویرپا مویلی نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ ہر سرکاری ویبھاگ میں اس چھتر کے ایکسپرٹ لوگوں کی بھڑتی ہونی چاہی اس ریپورٹ کا شیرش کارمی پرشاسن کا نوینی کرن اور نئی اچھائیوں کو چھونا رکھا گیا یعنی یہ اپنے زمانے میں کر رہے تھے اور اس کا ریکمینڈیشن کر رہے تھے تو دیش نئی اچھوٹا ابھی نریندر موڈی سرکار میں ہو گیا تو یہ اصم مدھان ہو گیا آج کانگریس کے نیتہ اس پر ایسا محول بنا رہے کہ پی ایسے سرکاروں میں سرکاری سسٹم میں بیٹھا دیا گیا جنہیں آپ منموہن سنگھ منموہن سنگھ دیلی سکول آف ایک ایک پروفیسر تھے انہیں 1972 میں کانگریس کی سرکار نے ویٹھ منتر آلے میں مکھے آرث سلاکار بنا دیا اس کے بعد منموہن سنگھ کو ویٹھ منتر بنا دیا گیا اسی طرح سے مونٹنگ سنگھ آلو ویلیہ ورلڈ بینک میں کام کرتے تے انہیں 1979 میں ویٹھ منتر آلو پردھان منتری کے سپیشل سیکریٹری بنے اور 1998 میں پلاننگ کمیشن کے میمبر بن گئے اس لیٹرل انٹری میں برا ہی نہیں تھی اسی طرح سے سیم پترودہ امریکہ میں رہتے تھے انہیں اندرہ گاندی نے بلا کر سی ڈاٹ یعنی سینٹر فور ڈیولپمنٹ آف ٹیلی میکٹکس کا ڈھیڈ بنوا دیا بعد میں منموہن سنگ کے پردھان منتری رہتے وے ایڈوائزر بھی تھے ایسے اور کئی نام ہیں جو کسی سی سرویس میں نہیں تھے وہ اپنے سیکٹر میں کام کرتے تھے کوئی پڑھاتا تھا کوئی ورلڈ بینک آئی ایم ایم ایف میں کام کر رہا تھا ان کو سرکاری سسٹم میں بڑے بڑے پد دیئے کانگریس کے زمانے میں تب یہ گیر سمیدان نہیں تھا اب کانگریس اور انڈی گڑبندن سے سوال ہونا چاہیئے کہ جب ان لوگوں کو سرکاری سسٹم میں لا کر بڑھایا تب آرکشن کے کنیموں موقع پلن کیا تھا بتائیے لیکن اب محول بن رہا ہے کہ ناریندر موڈی کیوں ایکسپرٹس کو لے کر آ رہے کیوں ایکسپرٹس کو لانے میں اس کی جاتی نہیں دیکھتے سنیے انڈی گڑبندن کی نیتا کیا کہ رہے اور کیسے لیٹرل انٹری پر فیصلے کی باپسی کو اپنی جیت بتا رہے سمدھان اور آرکھون پہ نگاہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی انہیں جب موقع ملتا ہے آرکھون سے کھلوال کرتے ہیں سمدھان کی کیسے دھجیاں اوڑیں کیسے اس میں کیا راستہ نکالا جائے جس سے اپنے لوگ کو سنتوش کر دیں یا خوش کر دیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کسی نئے بھرشتہ چار کی تیاری کر رہی ہو اور لیٹرل انٹی والے لوگوں سے کرا کر گئے وہ پھر بھاگ جائیں بھارتی جنتہ پارٹی پورے دیش میں پیچھڑوں کا دلیتوں کا آدی واسی وں کا آرکھن ختم کرنا چاہتی ہے یہ تو اس دیش کی جنتہ کا دھنیواد ہے کہ انہوں نے 240 پر BJP کو روک دیا ورنہ تو اب تک آرکھن اور سمویدھان دونوں ختم ہو گیا ہوتا دیش بھلے ہار جائے لیکن انڈی گڑ بندن کو ہر بات میں جیت دیکھتی ووٹ کے چکر میں ہر بار میں جاتی اور آرکھن نریندر موڈی کے تیسرے کاریکال میں سیوگی بھی بہت اہم تو وہ بھی اپنے اپنے حساب سے بھول نیوکتی سرکار نے لیٹرل انٹری نیوکتی کا نوٹیفکیشن واپس لینے کے لئے کہہ دیا تو سنیے چراغ پاس وان کیا بول رہے پچھلے دو تین دن سے جب سے یہ ایڈوٹیزمن نکلا بھی تو کوئی نیوکتی نہیں ہوئی کچھ نہیں ہوا ایک ایسا محول تیار کر دیا کہ سرکار پوری طریقے سے دلت پی رو دی ہے پشرا پی رو دی ہے اور یہ لوگ بات کرتے دلت وں کی یہ لوگ بات کرتے پچھلو کی اتنا سال ہو گیا اگر منڈل کمیشن کو کسی نے سمیدھانی درجہ دینے کا کام کیا تو ہماری آج کی موجودہ سرکار اور ہمارے آج کے پردان منتری نریندر موڈی جی نے دینے کام کی گڑبندن سرکار کی اپنی مجبوریہ بھی ہوتی لیکن چاہے کوئی سرکار میں ہو یا بے بخش یہ بات تو سب کو سمجھ نی چاہیے کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن پر راجنیتی کرنا دیش کے لیے گھا تک ہو سکتا ہے لیکن آج کل اس کے بارے میں کون سوچتا ہے سب کو اپنے ووٹ کی پڑی ہے اس لئے ہر اچھی بات پر بھی راجنیتی جو ہے وہ گوسا دی جاتی پاٹشالہ میں بگلی کلاس اجمیر بلیک میل کانڈ کوٹ کا فیصلہ کیا آیا سن کر حیران رہ جائیں بلیک میل کانڈ کے دوشیوں کا اجمیر شریف درگا سے کیا کنیکشن نکلا 32 سال پرانہ دیش کا سب سے شاکنگ بلیک میل کانڈ کا چیپٹر اب کھولنے جا راجستان کے اجمیر خواجہ مہنیدین حسن چشتی کی درگا کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے لیکن آج یہ شہر کسی اور وجہ سے چرچال دراصل شہر میں آج سے 32 سال پہلے کچھ ایسا ہوا جس نے بڑا داغ لگا دیا اور جسے سن کر شب شوک رہ گئے کیونکہ اجمیر میں سال 1992 میں سیریل گینگ ریپ کا خلاصہ ہوا سو سے ادھیک لڑکیوں کے ریپ اور بلیک میلنگ کا آروپ لگا کئی پیڑت لڑکیوں نے بدنامی کی ڈر سے سوسائیڈ تک کن لیا جب کئی نے شہر چھوڑ دیا اجمیر درگاہ کے خادم کے پریوار سے جڑے لوگ سکینڈل کے ماسٹر مائنڈ نکلے کل 18 لوگوں کو اس ماملے میں آروپی بنایا گیا تھا اور 32 سال کے باد اجمیر کانڈ کے 6 آروپی وں کو آج کوٹ نے عمرقید کی سزا سنائی سبھی آروپی پر 5-5 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگایا گیا آج صبح ہی اجمیر کے پاکس کوٹ نے سبھی 6 آروپی کو بلیک میل اور ریپ کانڈ میں دوشی ٹھرائیا جس کے بعد پولیس نے سبھی آروپی کو عراسط ملیا اور دوپہر دو بجے فیصلے کے سمیں پھر سے کوٹ میں پیش کیا گیا ان میں سے ایک آروپی کو کوٹ میں پیش کرنے کے لیے ایمبولنس کے ذریعے دلیلی سے اجمیر لائے گیا سنیے کوٹ کے فیصلے پر سرکاری وکیل نے کیا کہا ہے اس کے بعد اس پورے ماملے کی ڈیٹیل بتاتا جو راشت تک چرچیت رہا ہے پرکرن اجمیر بیلک میں کانڈ کے نام سے جو پرکرن چل رہا تھا اس میں جو چھے بیوگ جن کے ویرود ویچارن چل رہا تھا ان کو آجیون کاراواس اور پانچ لاگ روپے پرتی کو ارد دند سے دند کیا گیا ہے یہ جو تیس لاگ روپے کل جرمان کیا گیا ہے یہ سب بیڈیت کو برابر 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 پانٹا جائے گا کل 18 آروپی تھے جن کے ویرود پرکرن چل رہا تھا ان میں سے کچھ کے لیے پہلے فیصل ہو گئے اور باقی چھے بچے ہوئے تھے ان کے لیے آج فیصلہ ملجیم جو ہے الماس مہراج وہ فرار ہے اس کے ورود ریٹ کورنر نوٹس جاری کیا ہوا ہے اجمیر سیکس اور بلیک میلنگ کانڈ کے بچے ہوئے جن چھے آروپیوں کو آج عمر خید کی سزا سنائی گئی ان کے نام بھی جان لی نفیس چشتی سلیم چشتی سہیل گنی سید زمیر حسین اقبال بھاٹی نسیم اور ٹارجن جن چھے آروپیوں کو آج سزا سنائی گئی ان میں ایک نام نفیس چشتی کا شامل ہے نفیس چشتی اس سیکس کینڈل کے ان تین اہم کرداروں میں شامل ہے جو اجمیر شریف درگا کے خادم کے پریوار سے جڑا خادم پریوار کے جن لوگوں کو اس کانڈ کا ماسٹر مائن بتایا گیا ان میں فاروق چشتی نفیس چشتی اور انور چشتی شامل ہے اس میں فاروق چشتی اس وقت یعنی سال 1992 میں اجمیر میں یوت کانگریس کا پریزیڈن نفیس چشتی یوت کانگریس کا وائس پریزیڈن اور انور چشتی یوت کانگریس کا جوائن سیکریٹری آروپ ہے کہ پیسے اور راجنی تک رسوخ کے دم پر ان لوگوں نے دیش کے سب سے بڑے مانے جانے سیکس سکینڈل کو انجام دیا سال 1991 میں اجمیر سیکس سکینڈل کے ماسٹر مائنڈ میں ایک آروپ ہے کہ فارم ہوس میں بیٹے کو ڈرنکس میں نشیلہ پدارت ملا کر پلایا اور بےہوشی کی حالت میں اس کی آپ پتی جنک تصویریں کھیجے اس کے بعد بلیک میلنگ کا کھیل شروع ہوا آروپ نے بیٹے کو بلیک میل کر اسے اپنی فیمیل فرینڈ کو فارم ہوس میں لانے مجبور ہوا اور ان کی آپ پتی جنک تصویریں کھیجے بلیک میل کرنے کے بعد بھی جب نئی لڑکیاں آروپ کے جہاسے میں آنی بند ہو گئی تو انہوں نے فارم ہوس میں کھیجی گئی تصویروں کی ریل کو ڈیولپ کرنے کے لیے اپنی جان پہچان کی ایک لیب سہرہ لگے نیگٹیو کو دھلوا کر رنگین تصویریں تیار کی گئیں اس دوران فوٹو لیپ سے لڑکیوں کی تصویریں لیک ہو گئیں اور دیرے دیرے پوریش شہر کو اس سیکس سکینڈل کے بارے میں پتا چل گئے لوگ پیڑت لڑکیوں کو بلیک میل کرنے لگے جس کی وجہ سے ایک کے بعد کئی لڑکیوں نے سوسائیڈ کر لیا چھے سات لڑکیوں کے اچانک سوسائیڈ سے اجمیر میں ہر کم مجھ گیا جس کے بعد ایک لوکل اکھبار دینک نوجیوتی کے ایک پترکار نے اس کیس سے جڑی ہر اپ ڈیٹ دینی شروع اس کے بعد یہ بلیک میل کانڈ سرکھیوں میں آیا اور دوسرے اخبار میں بھی اس کانڈ سے جڑی خبریں چھپنے لگے جس کے بعد ہندو سنگٹروں نے بھی مورچہ کھول گیا اور سیکس کینڈل پر ہو رہے خلاصوں سے اجمیر سمیت پورے راجستان میں ہر کم مجھ گئے بعد دلی تک پہنچ گئے اس بیچ یہ بھی خلاصہ ہوا کہ سیکس کینڈل کی ماسٹر مائن چشتی تکڑی کا یوت کانگریس سے کنیکشن اس وقت کینڈر میں کانگریس کی سرکار ہونے کی وجہ سے آروپی خود کو بچانے کے لیے تمام پہترے کرنے لگے لیکن ماملے کو دبانے کے دباؤ کے باوجود راجستان میں اس شروعات میں پولیس نے اس کانگ کو لے کر آٹھ لوگوں کے خلاف معاملہ درج کیا دیرے دیرے معاملے کی جانچ آگے بڑھی اور تیس نومبر 1992 کو پولیس نے اجمیر کوٹ میں پہلی چارشیٹ پیش جس میں 18 لوگوں کو آروپی بنائے گیا ان میں سے ایک آروپی پورش چوتم نے سال 1994 میں زمانت پر باہر آنے کے بعد سوسائیڈ کر لیا اس معاملے میں فاسٹ ٹریک کوٹ نے پہلا فیصلہ 18 ماہ 1998 کو سنایا سبھی آروپیوں کو عمرقیت کی سزا ہو آروپیوں نے فیصلے کو ہائی کوٹ میں چناؤ دی ہائی کوٹ نے 20 جولائی 2001 کو سنائے فیصلے میں چار آروپیوں کو دوش مخت کر دیا وائی 19 دسمبر 2003 کو دیئے فیصلے میں سپریم کوٹ نے اس کیس سے جڑے چار آروپیوں کی عمرقیت کی سزا کو دس سال کر دیا سیکس سکینڈل کے آروپی ظہور چشتی کے خلاف ایک لڑکے کے ساتھ دوش اجمیر سیکس سکینڈل کا ایک آروپی علماس مہاراج ابھی بھی فرار ہے جس کے خلاف ریڈ کورنر نوٹس جاری کیا ہو ہے